لبنان کے حزباللہ سمو نے ایک بار پھر تب اسرائیل کی مشکلیں بڑھا دی جب لڑاکوں نے ڈرون سے غلیل کے سفد شہر کے پاس حملہ کیا اس دوران لڑاکوں نے ایک اسرائیلی سینہ اڈے کو نشانہ بناتے ہوئے سیدھا حملے کا دعویٰ کیا اس سے بڑی سنکھیا میں اسرائیلی سینہ کے جوان ہتہات ہوئے جس سے اسرائیلی بلوں کو بڑا جھٹکہ لگا ہے سمو نے اپنے بیان میں بتایا کہ فیلون بیس کے دو سو دسوے ڈیویزن کے برگیٹ کا مکھیالہ اور اترک شتر میں اس کے گوداموں پر آتمگھاتی ڈرون سے حملہ کیا اس دوران اسرائیلی ادھکاریوں اور سینکوں کو نشانہ بنا کر اٹیک کیا گیا جس میں حزباللہ لڑاکوں کو بڑی کامیابی ہاتھ لگی ہے اس بیٹ اسرائیلی اخبار حرج نے بتایا کہ دکشنی لیبنان سے لانچ کیا گیا ایک ڈرون سفد کے پاس درگھٹنا گرست ہو گیا اس سے علاقے میں آگ لگ گئی اس سے ایک دن پہلے سمو نے سفد کے پاس بیریہ بیرک میں اسرائیل کے پتری کمان کے مکھے وائیو ڈیفرنس بیس پر سپیوشا راکٹ دا گئے تھے جو کی کفر جوال گھٹنا کے جواب میں بھی تھے راکٹ اپلے کے کاران سفد کے کئی حصوں میں بجلی گل ہو گئی شہر کے آس پاس اور بیریہ جنگل میں بھی شراغ لگ گئی اسرائیلی سینہ نے ہزباللہ لڑاکوں کے حملوں کی پشٹی کرتے ہوئے بتایا کہ دکشری لیبنان سے کم سے کم بیس مسائلیں دا گئی ہزباللہ سمو نے بیان جاری کرتے ہوئے بتایا کہ یہ کاروائی دکشری لیبنان کے نبتی کے پاس کفر جوز شہر میں اسرائیلی سینہ کے نرسنگھار کا بدلہ لینے کے لیے کی گئی تھی ایسا دعویٰ ہے کہ ہزباللہ نے محض بارہ گھنٹوں کے اندر ہی سفد میں اسرائیلی سینہ ٹھکانوں پر دو حملے کیے سمو نے اپنے دعویٰ کی پشٹی کرتے ہوئے سبوت کے طور پر ایک ویڈیو بھی جاری کیا ہے بتایا جارہا ہے کہ ہزباللہ کے حالیہ حملے اسرائیل کے ساتھ بڑھتے تناؤں کے بیچ ہوئے ہیں غورتالابے کے اسرائیلی ہوایی حملوں نے پہلے لبنان میں گھروں کو نشانہ بنایا تھا جس سے ویعاپک شتی ہوئی تھی لبنان کے سواست منترال نے بتایا کی پفر جوز پر اسرائیلی ڈون حملے میں ایک بچے سمیت تین لوگوں کی موت ہوئی جبکہ تین انی لوگ بری طرح گھائل ہو گئے وہی ہزباللہ سمو نے اسی حملے میں اپنے دو لڑاکوں کے مارے جانے کی پشٹی کرتے ہوئے اسرائیل کو برے نتیجے بھگتنے کی بھی چیتاؤنی دی تھی دوسری طرف اسرائیلی سینہ نے سیریا میں ایران اور ہزباللہ کے خلاف بڑی کاروائی کی ہے ویشیز بلو نے سیریا میں میصاف علاقے میں ایرانی سینہ کی اور سے آپریٹ ایک ہتھیار سویدھا پر چھاپا مارا بتا جا رہا ہے کہ اسرائیل نے مسائلوں کی سپلائی لائن ہی کار دی دعویٰ ہے کہ جہاں اسرائیلی بلو نے کاروائی کی وہاں انڈرگراؤنڈ مسائلوں کا کار کھانا ہے جسے اسرائیل نے تباہ کر دیا ہے امریکہ اور اسرائیل کے مطابق یہ مسائل فیکٹری ایران نے بنای تھی اس کے نشت ہونے سے ایران سیریا اور ہزباللہ تینوں کے لیے بڑا جھٹکا ہے بتا جاتا ہے کہ اس میں میڈیم رینج کی سٹیگ مسائلوں کو نشانہ بنایا جاتا تھا امریکہ کی نیوز ایجنسی نے بتایا کہ اسرائیلی سرکار نے اس بارے میں چپی سادھی ہوئی ہے سیریا ایران اور ہزباللہ کی اور سے جوابی کا روائی کو بھڑکانے سے بچنے کے لیے ذمہ داری کا دعویٰ نہیں کیا ہے حالکہ ایران نے ایسی ریپورٹوں کا خندن کیا ہے ایرانی نیوز ایجنسی تصنیم نے بتایا کہ ایک قریبی سورس نے ان سب کہانیوں کو سیدھے سپشل شبتوں میں اسویکار کیا ہے سیریا میں دعویٰ کی گئی جگہ میں کوئی ایرانی سینہ موجود نہیں تھی جبکہ وہ علاقہ سیریا ای سینہ کی موجودگی والا تھا اس لیے بعد میں کیا گیا دعویٰ یعنی ایرانی سینہ کو نقصان پہنچانے سے جڑا یا انہیں پکڑ لینے والا پوری طرح سے جھوٹا ہے موسیقی 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 موسیقی